رئیس کا کچھ اٹھ سے پہلے نکاح ہوا تھا اس کی جو منکوہ ہے نا وہ آمنہ کو جانتی تھی اور آمنہ بھی اس کو جانتی تھی دونوں کے درمیان رابطہ بھی ہوا تھا اور یہ بات کا دعویٰ میں نہیں کر رہا رئیس کے گھر والے اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں اور خود وہ منکوہ کیا کہہ رہی ہے وہ لڑکی جس نے ابھی اپنا گھر بسانا تھا ابھی اس کا صرف نکاح ہوا تھا ابھی اس کی شادی ہو نہیں تھی اس پر تو قیامت ٹوٹ پڑی نا آمنہ نے نہ صرف اپنا گھر برباد کیا آمنہ نے نہ صرف اپنا گھر تباہ کیا اپنے گھر کو جہانم بنایا اس لڑکی کی زندگی کو جہانم بنا دی اس کا رئیس کے ساتھ معاملہ کیا ہوا تھا کس وجہ سے دونوں کے درمیان کونفلکٹ تھا اس کی سب سے بڑی وجہ وہ منکوہ تھی وہ لڑکی تھی جس سے رئیس نے نکاح کر لیا تھا اور آمنہ نے فران کو بتایا کہ آمنہ نے رئیس کو کیا دھمی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سبی کو خوش آمدید میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ ویچ سلمان مرزا جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبی نے وقت نکالا ہے ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبی کا میں شکریہ دا کرتا ہوں لیکن میری دعا ہے کہ آپ جہاں ہوں خیر و آفیت سے ہوں صحت من ہوں اور تندرست ہوں جناب لاہور ڈیلیوری بوائی قتل کیس رئیس کو جس طرح سے بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا اور بے دردی سے قتل کرنے کے بعد صفاکانہ طریقے سے اس کی لاش کو جلا دیا گیا یہ سوچے سمجھے بغیر کہ یار وہ کسی کا بیٹا ہو سکتا ہے کسی کا بھائی اور کسی کا شہر ہو سکتا ہے کیونکہ رئیس کا نکاح ہو چکا تھا لیکن سب سے پہلے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اس کو اس واردات کو جس طرح سے سر انجام دیا گیا نا اس واردات کو اس طرح سے دکھانے کی کوشش کی گئی کہ رئیس جو ہے وہ ڈیلیوری کے بہانے گھر میں ڈکیتی کرنے کے لیے آئے تھا اور اس کی ایک ویڈیو موجود ہے یہ میں نے آپ کو کافی عرصے پہلے بتا دیا تھا جب سے اس کی تحقیقات ہو رہی ہیں میں نے ہمارے جو ریپورٹر ہیں انہوں نے پولیس سے بقایتہ دور پر بات کرنے کے بعد اس بات کو انکشاف کیا تھا کہ بھائی ایک ویڈیو موجود ہے جس ویڈیو کی بنیاد پر یہ پتہ لگایا جا رہا ہے کہ جناب اس کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا اور جو اس ویڈیو کا بیک گراؤنڈ ہے نا یعنی جو ایم بیانز ہے وہ سارا کا سارا وہی ہے جو کہ فرہان کے گھر کا ہے اس لیے پتہ چل رہا ہے کہ فرہان کے گھر کے اندر اس کو مارا پیٹا گیا اور اس کے بعد اس کو جلائے گیا یہ بات میں نے آپ کو آج نہیں کافی عرصے پہلے بتائی تھی اور آج یہ بات سچ ثابت ہوئی ہے کیونکہ وہ ویڈیو نکل کر آج ہوئی ہے وہ ویڈیو فرہان کے موبائل سے نکلی اور پولیس کے پاس موجود تھی اور اس ویڈیو کے اندر اس نے کیا کہا یقین کریں آپ سنیں گے نا جس طریقے سے اس کو مارا گیا یہ ہمارے ملک کے اندر ایک سے بڑھ کر ایک جرائم ہوتا ہے ایک سے بڑھ کر ایک واردات ہوتی ہے لیکن یقین کریں کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کو بے دردی کے ساتھ قتل کرنا یہ ایک عام انسان کا کام نہیں ہوتا ہے اس انسان کا کام ہوتا ہے جس کا دل مردہ ہو چکا ہوتا ہے اس کا ضمیر مر چکا ہوتا ہے جو انسان جیتا جاگتا نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن یقین کریں نہ ہی اس کا ضمیر ہوتا ہے نہ ہی اس کی روح ہوتی کسی انسان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کو قتل کرنا بہت ہی جگرے اور بہت ہی گردے والا کام ہوتا ہے یہ میں نیگٹیوٹی میں کہا رہا ہوں بہادری کا کام نہیں کہا رہا میں یہ بہت ایسے لوگ کرتے ہیں جو اندر سے گل سڑ مر چکے ہوتے ہیں جن کا صرف جسم زندہ ہوتا ہے اب ہوا یہ جب فرحان رئیس کو مار پیٹ رہا تھا تو رئیس ہاتھ جوڑ کے مافیاں مانگ رہا تھا وہ مافیاں کس چیز کی مانگ رہا تھا وہ یہ کہا رہا تھا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کی بیوی نے آپ کو یہ سٹوری سمجھائے مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کی بیوی نے آپ کو یہ کہانی بتائی ہے کہ میں اس کو تنگ کر رہا ہوں ورنہ میں یہاں ملنے کے لیے نہیں آتا مجھے یہ لگا کہ اس نے بات کرنے کے لیے بلایا ہے اس لیے میں آیا ہوں یہ ساری باتیں پولس کے پاس موجود ہیں رئیس کے جو کہ مرنے سے پہلے اس کی باتیں ریکارڈ کی جاری تھے لیکن اس سے کہا گیا کہ تم یہ بات بولو کہ میں اس گھر میں ڈکیٹی کی نیت سے آئے میں یہاں پر چوری چکاری کرنے کے لیے آئے تھا میں ڈیلیوری بوایا ہوں غربت کے مارے میرا گھر نہیں چل پا رہا ہے میں ایک دو دفعہ یہاں پر آیا ڈیلیوری کرنے کے لیے تو مجھے یہاں پر بہت ساری چیزیں ایسی دیکھیں جس کو مجھے لگا کہ مجھے چوری کر لینا چاہیے اور یہاں پر جب میں آیا ہوں تو مجھے پکڑ کے مارا گیا ہے عوام کی طرف سے مارا گیا نہ صرف اس گھر والوں کی طرف سے محلے والوں کی طرف سے مارا گیا یہ ویڈیو بنوائی گئی اور یہ فرحان کی پاس تھا اس کے بعد اس کو بے دردی کے ساتھ قتل کرتا کیونکہ رئیس مرنے سے پہلے یہ بول چکا تھا کہ جو میری آپ کی بیوی کے ساتھ تعلقات ہیں یا جو میری آپ کی بیوی کے ساتھ مراسم چلتے چلے آ رہا ہے اس کا گواہ صرف میں نہیں ہوں اس کے گواہ دو اور بھی ہیں دو اور بھی گواہ ہیں جو کہ یہ ساری باتیں پولس کو بتا سکتے ہیں یا پوری دنیا کو بتا سکتے ہیں آمنہ اور رئیس کو اس لمحے یہ احساس ہوا کہ یہ معاملہ ان کے ہاتھ سے بہت آگے نکل چکا ہے یہ مار پیڈ سے سالو نہیں ہوگا پھر فرحان کو یہ بتایا گیا کہ یار غیرت کے نام پر قتل کر دو گے تو اتنی بڑی سزا نہیں ملے گی چھے اٹھ مہینے میں چھوٹ جاؤ گا یہ بتا دیں گے کہ یار بیوی کو تنگ کرتا تھا بیوی کے ساتھ زیادتی کرنے کے لیے آیا تھا اور پھر بھی سیف سائیڈ کے لیے اس کی ویڈیو بنا لی گئی اس ویڈیو کے اندر رئیس کے موں سے خون نکلتا ہوا دیکھا جا سکتا اس کے سر میں سے خون نکل رہا تھا اس کے موں سے خون نکل رہا تھا بہت بری طریقے سے مار رہا تھا اور حیرت انگیز طور پر اس وقت اس کے گھر کے اندر ان کے اباں موجود نہیں تھے ان کا بھائی موجود نہیں تھا یار یہ بیسے میں مان نہیں سکتا کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے آپ مجھے ایک بات بتائیے نا ساڑھے گیارہ بجے کے قریب جب رات کو سونے کا ٹائم ہو رہا ہوتا ہے لاہور میں بھی لوگ زاتر رہت کراچی کے معاملات اللہ کے کراچی تو پورا رات جاکتا رہتا ہے لیکن لاہور میں یا اسلامباد میں لوگ جلدی سونے کو پریفر کرتا ہے ساڑھے گیارہ بجے سونے کے ٹائم پر ان کے والے صاحب باہر ٹہلنے کے لئے نکل گئے کس کے فرحان کے فرحان کا بھائی کہاں ہیں کسی کو کچھ نہیں پتا کسی کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ کہاں تا کہاں نہیں تھا اور ایک بندہ فرحان جیسا بندہ رئیس جیسے بندے پر کابو پا رہا ہے فرحان ہوگا کوئی چالیس بیالیس سال کا بندہ بلکہ اس سے بھی اس کی عمر زیادہ ہی ہو تئیس سال کے لڑکے کو کابو کر رہا ہے آپ سوچئے تئیس سال کے لڑکے میں جان اچھی خاصی ہوتی ہے اور اس نے کابو بھی کر لی کابو کرنے کے بعد اس کی ویڈیو بنا لی اور کانو کان کسی کو پتا نہیں چل نہ برابر والے گھر میں آواز گئی نہ نیچے والے گھر میں آواز گئی اس کو مار دیا اس کی لاش کو اٹھا کے گاڑی تک لے کر آ گئے مجھے یہ حیرت ہو رہی ہے کہ یار ایک بندہ ایک انسان کی لاش کو اپنے کندے میں ڈال کے کیسے لے کر آئے اور اگر گھسیٹتے بھی بھی لے کر آئے تو کسی نے اس کو نہیں دیکھا دو سے تین لوگ اس کام کے اندر اور بھی ملابس ہیں جس کو پولیس بچانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن خیر اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ رئیس کو مارنے سے پہلے اس کی ایک ویڈیو بنائے گئی تھی اور یہ ویڈیو کے انکشاف میں نے کافی اٹھ سے پہلے آپ کو کر دیا تھا کہ اس سارے معاملے کے اندر ایک ویڈیو ہے اور اس ویڈیو کے اندر پولیس کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ فرحان کے ساتھ کمرے کے اندر کوئی اور بھی موجودہ اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ آمنہ تھا آمنہ جس طرح سے اس سارے معاملے میں سے اپنے آپ کو کہتے ہیں نا کہ دودھ میں مکھی کی طرح اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش کر رہی ہے ایسا نہیں ہے یہ اس واقعے میں اتنی ہی ذمہ دار ہے جتنی فرحان ہے جتنا فرحان اس معاملے کا ذمہ دار ہے پھر آپ یہ سوچئے اس کے تین بچے تھے یہ تین بچے اس وقت کہاں تھے ابھی تک یہ تین بچے کہاں ہیں نظر نہیں آرہے ان سے کسی نے بیان لینے کی کوشش کی پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بولیس جو ہے وہ ان ملزمان کو کسی نہ کسی طریقے سے کور دینے کی کوشش کر رہی ہے پرناہ آپ سوچئے آمنہ جو کہ تین سو دو کی ملزمہ ہے تین سو دو کیس بڑا خطرناک قسم کا کیس ہوتا ہے قتل والا کیس ہوتا ہے اس کی زمانت بھی نہیں اپاتی ریمانڈ میں ہوتی بقیت اور یہ آمنہ ریمانڈ میں تھی لیکن یہ نئے کپڑے پہن کے نہا دو کے اچھے کھانے کھا کے یہ یوٹیوبرز کو انٹرویو دے رہی اور ہر انٹرویو کے اندر یہ ایک نئی کہانی سنا کہہ جناب اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے میں چاہوں گا کہ آپ سب کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ازار ضرور کیجئے گا سلمان مرزا کو دیجئے اجازت زندگی رہی صحت رہی آپ کی دعا نہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی جانے سے پہلے گزارش ہے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا اوفیشل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن ضرور دمائیں کوئی بات آپ کہنا چاہتے ہیں تو انسٹرگرام پر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں سلمان.مرزا کے نام سے میرا انسٹرگرام اکاؤنٹ ہے چاہیں تو فالو کر لیں جو آپ میسج کریں گے انشاءاللہ میں آپ کے میسج کر اپلائے ضرور کروں گا خیال رکھیں گے اپنا اللہ حافظ مجھ سے رابطہ کریں گے مجھ سے رابطہ کریں گے